اسلام علیکم خواتین و حضرات انہوں نے شیر نمبر چھے کہا ہے تو شیر نمبر بارہ تک تقریباً ایک ہی مطلب ہے اور یہ سارا مطلب ہم آپ کے خدمت میں ابھی پیش کر دیتے ہیں اگر آپ دیوان غالب کو سامنے رکھ کر ہمارے یہ پروگرام یا یہ غزنیں سنتے ہیں تو آپ کے لئے کوئی دقیقت نہیں ہوگی اور اگر آپ نہیں بھی سنتے تب بھی آپ ریختہ پہ جا کر ساتھ ساتھ دیوان غالب کھول لیجئے اور ساتھ ساتھ اس کے مطلب کرتے رہیے کیونکہ اگر ہم الگ الگ شیروں کے مطلب بیان کریں گے جو ہم ذکیناً اپنی کسی پیچھری ویڈیو میں کر چکے ہیں آپ لوگ پچھلی ویڈیو سے دیکھتے نہیں ہیں اور نئی فرمائش کر دیتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے آ جائے گا تو اس کا جو شیر ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شیر یہ ہے کہ اے تازہ واردانے بساتے ہوائے دل زنہار گر تمہیں ہوا سے ناؤ نوش ہو اور یہ یعنی شیر نمبر چھے سے لے کر اور یہ شیر نمبر بارہ تک چلا جاتا ہے اسی طرح اب اس کا جو مطلب ہے مشکل الفاظ کی معنی بھی ہم آپ کو کر دیتے ہیں اور اس کا مطلب بھی آپ کو بتا دیتے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ دیوان غالب میں سے یہ دیکھتے رہیے تو آپ کے لئے بہت سہولت ہو جائے گی اس میں لفظ ہے تازہ وارد تازہ وارد کا مطلب ہوتا ہے نیا نیا آنے والا یعنی کوئی کسی جگہ پر نیا جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ تازہ تازہ وارد ہوا ہے بسات کہتے ہیں جو محفل لگا کرتی تھی پہلے زمانے میں اگر آپ نے مرزا غالب ڈراما سیری گلزار صاحب کی دیکھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جتنے لوگ بھی بیٹھتے تھے وہ زمین پر بیٹھتے تھے تو اس کو بسات کہتے تھے اس فرش کو تو یہاں پر آپ بسات سے مراد بزم لے لیجئے یعنی جب محفل جمتی تھی ہوائے دل کا مطلب ہوتا ہے دل کی خواہش اور زنہار کا مطلب ہے یہ کلمہ تعقید ہے زنہار یعنی آپ کسی سے کوئی کام اگر آپ منع کرتے ہیں یا کسی کام کا اقرار کرتے ہیں تو دونوں کو اگر آپ ذرا شدت سے یا زور سے بیان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں زنہار نا و نوش کا مطلب ہوتا ہے نغمہ اور شراب اور دیدہ اب ہم آتے ہیں اس کے جو اس غزل میں جو بقیہ شیر ہیں ان کے جو مشکل الفاظ ہیں اس میں سب کچھ الفاظ لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم چلتے رہیں گے تاکہ آپ کی سمجھ میں سب کچھ حسانی سے آئے دیدہ دیدہ عبرت نگاہ کا مطلب ہوتا ہے دیدہ کہتے ہیں آنک کو عبرت نگاہ عبرت اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے کسی برے انجام سے کچھ سبق سیکھتے ہیں تو اس کو عبرت کہتے ہیں تو عبرت کی نظر رکھنے والی آنکھ وہ آنکھ جو عبرت حاصل کرے اب عبرت سے مراد ان کی ہے خاص حالت میں طبیعت کا غفلت سے آگاہی کی طرف آنا یعنی نصیت حاصل کرنا ابھی ہم آپ کو بتلا چکے ہیں اور گوش نصیت نوش کہتے ہیں نصیت سننے والا کان گوش کان کو کہتے ہیں چنگ کا ایک لفظ ایک اور شعر میں اگلے میں استعمال ہوا ایک ساز ہوتا ہے سارنگی کی طرح کا سارنگی تو آپ نے دیکھی ہوگی اور سور کہتے ہیں خوشی کو یا شاد مانی کو اب اس سب کی اگر آپ شعر نمبر چھے سے لے کر بارہ تک اگر آپ ہمیں اس کی تشریح کریں تو وہ کہتے ہیں دنیا سے مقادب ہیں کہ لوگوں جو دل خواہشوں اور آرزوں کی محفل میں نئے نئے آئے تھے وہ نغمہ اور شراب کی طلب میں اندھے ہو رہے ہیں اب پھر اس میں ذرا تھوڑا سا خبردار کیا لوگوں کہ خبردار اگر تمہارے پاس ایک ایسی آنکھ ہے جو عبرت حاصل کر سکے تو مجھے دیکھو مجھ پر نظر ڈالو اور اگر تمہارے پاس نصیت سننے والے کان ہیں یعنی گوش نصیت نوش اوپر بھی بتایا آپ کو تو میری بات سنو میں یہ کھانے پینے کا نغموں کا محفلوں کا شراب پینے کا تجربہ کر چکا ہوں اور میری باتیں گھر کے بھیدی کی احسی ترکتی ہیں کیسے کیونکہ اگلا شعر ہے کہ ساقی جلوہ دکھا کر اور شراب پلا کر اقل اور ایمان کو تباہ کر دیتا ہے گانے والا گا کر اور نغمہ سنا کر آپ کے ہوش اڑا دیتا ہے اور آپ اپنے آپ میں رہتے نہیں ہیں اور بہت ہی خوبصورت ساقی کے ہاتھ سے شراب پی جائے تو نا ایمان باقی رہتا ہے اور نا اقل باقی رہتی ہے اور گانے والوں کے نغموں کی عادت ہو جائے لد پڑ جائے تو انسان کی عزت اور بقار سب کچھ ضائع ہو جاتا ہے اور ہوش و حواس بھی پھر اس ایش و عشرت کی حالت کیا ہے اگلا شعر ہے رات کو مجلس آراستہ تھی تو فرش کا ہر گوشہ باغبان کے دامن اور پھول بیچنے والے کے ہاتھوں کی طرح پھولوں سے بھرا ہوا نظر آ رہا تھا اس پر جو جو فرش بچھا ہوتا ہے اس پر اگر کسی قسم کی گلکاری ہو کچھ پھول بنے ہوئے ہوتے ہیں کچھ بوٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے اور کہتے ہیں کہ ساقی کی جو خوش خرامی تھی یعنی ساقی جیسے چل رہا تھا وہ ایسا پور لفت نظارہ پیش کرتی تھی جیسے آنکھوں کے لیے جنت کا منظر پیدا ہو گئے اور سارنگی کی آواز میں بھی انتہائی لذت تھی گویا کانوں کے لیے ایک طرح سے جنت بن گئی تھی تو کہتے ہیں یہ تو رات کی کیفے تھی لیکن صبح کو دیکھئے تو محفل میں نہ وہ سرور ہے نہ وہ شادمانی ہے نہ وہ جوش ہے نہ وہ خروش ہے کچھ بھی نہیں ہے مجلس درہم برہم ہو چکی تھی اس کی بسات ارڑ گئی تھی جو شمہ رات بھر جلتی رہی وہ گل ہو چکی تھی گویا رات کی ہنگام آرائی سے محروم ایک داغ بن کر رہ گئی تھی تو یہ چونکہ شیر ہے آپ نے سنا ہوگا کہ داغِ فراقِ صوبتِ شب کی جلی ہوئی ایک شمہ رہ گئی ہے سو وہ بھی خموش ہے اب اس ان اشہار میں دو منظر پیش کیے گئے ہیں پہلا اس وقت کا ہے جب مجلس کی رونق اروج پہ تھی اور دوسرا اس وقت کا جب ساری رونق اور چہل پہل ختم ہو چکی تھی اور سناٹے اور ہو کا عالم باقی رہ گیا تھا تو اس شیر کو اگر آپ اس باقی جو پانچ اشارہ ہیں ان کے ساتھ آپ ملا کر پڑھیں گے تو یہ آپ کی سمجھ میں بہت آسانی کی ساتھ آ جائے گا ہم نے الگ الگ مانے اس لیے نہیں کی ہیں کہ الگ الگ مانے کرنے کا بھی مطلب وہی نکلنا تھا جو کہ اس کے شیر نمبر چھے کا مطلب ہے تو امید ہے کہ ہمارے وہ دوست اب اس شیر کی وجہ سے باقی اشارہ کو بھی بخوبی سمجھ گئے ہوں گے تو ہمیں دیجئے اجازت خدا حافظ